سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے ایک اور رومانچک وہاں پہلا ایلیمنیٹر مقابلہ ہارسی بی اور کولکاتا کی ٹیم کے پیچ میں کھیلا گیا اب مقابلہ شارجہ کے میدان میں تھا اور آج کل وہاں ہائی سکورنگ میچز تو ہو نہیں رہی لیکن یہ میچ انتیم پلوں میں بہت زیادہ تھرلر ہو گیا تھا آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے میں ٹاوس جیتا ہارسی بی کے کپتان ویرات کوہلی نے ان کا فیصلہ اپنی ٹیم کے لئے گیند بازی نہیں بلکہ بلے بازی رہا اور شاید کولی کا یہی فیصلہ آج آرسی بی کی ٹیم پر بھاری پڑتا نظر آیا پہلی اننگز کے اندر ہی دوستو آرسی بی کی شروعات تو بہت اچھی تھی ویرات کولی اور پڑیکل نے مل کر پانچ اوور میں ٹیم کو پچاس کے پار پہنچا دیا تھا سویچ ویرات کولی بڑی تیری سے انتالیس رن پر پہنچ گئے اور پڑیکل بھی اکیس سے پائیس رن لگا چکے تھے لیکن جیسے ہی فرگیوسر نے آؤٹ کیا پڑیکل کو اس کے بعد تو وکٹ گرنے کا سلسلہ ہی نہیں رکا سو نیل نرائن نے ایسا جال بچھایا اپنی فرقی گیند بازی کا کہ کی ایس بھارت، ویرات کولی، ڈیویلیرز اور یہاں تک کی میکسول جیسے کھراڑی ان کے جال میں فستے چلے گئے سے پہلے کہ آرسی بی کی ٹیم سمجھ پاتی کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہائے پوری پاری ختم ہو چکی تھی بیس آور کے بعد ساتھ وکٹ کا واکر آرسی بی کی ٹیم ماتر ایک سے انتالیس رنوں کا لکشے دے سکی دوسری طرف کولکاتا کی ٹیم کو دوستو کولکاتا کی ٹیم کے لگ بگ ہر ایک ہلاری شاندار فارم میں چل رہا ہے ان کے لئے تو یہ لکشے کچھ بھی نہیں تھا اوپر سے میدان میں آ کر نرائن جو تہلکہ مچانے والے تھے اس سے تو ہر کوئی پوری طریقے سے بے خوف تھا دوستو شمنگل کے 29 اور وینکٹش ایر کے 26 رن سے کولکاتا کی ٹیم کو ایک اچھی خاصی شروعات تو مل ہی گئی تھی لیکن اس کے بعد آرسی بی کے گیندبازوں نے اپنا شکنجہ کسنا شروع کر دیا راہول ترپارٹھی کا جیسے ہی وکٹ گرا تو میدان میں نرائن کی انٹری ہو گئی نتیش رانہ کا ساتھ دیتے ہوئے دونوں کھلاڑیوں نے ایک اچھی پارٹنرشی بنائی جو کہ بہت ہی تیز ترار تھی کرسچین کے ایک ہی اوبر میں تین چھکے جڑ کر اب نرائن نے اس میچ کو لگ بگ ختم کر دیا تھا آپ کو بتا دے کہ چالیس گیندوں میں ماتر 69 رن چاہیے تھے جو کہ بڑی آسانی سے بن سکتے تھے اور نتیش رانہ ساتھی ساتھ نرائن کی جوڑی اتنی بہترین بیٹنگ کرنے لگی کہ لگا کہ جیت آپ کولکاتا کی ٹیم کے قدم چوم لے گی پرانتو پھر چہل اور سراج نے اپنی تھاکڑ گیندبازی سے ایک ہار ایوے میچ کو جیتی میں تبدیل کرنے کا وہ پریاز کر دیا جس کے بارے میں جان کر آپ کے بھی ہوش اٹھ جائیں گے دوستو چہل نے رانہ کو اپنے جال میں فسا لیا بڑا شاٹ مارنے پر مجبور کر دیا اور ڈیویلیٹس کے ہاتھوں 23 رن پر کیچ اوٹ کرا کے ان کی پاریز سمابت کر دی تھی لیکن ابھی سب سے بڑا کانٹا یعنی کہ نرائن بچے تھے جس کے بعد اٹھاروے اوبر کی دوسری گیند پر سراج نے نرائن کی وکٹس ہی اڑا دی اپنی توفانی گیندبازی سے نرائن کو سراج نے اس طریقے سے کنفیوز کیا کہ گیندگولی کی رفتار سے وکٹس مجا کر لگی اور 125 پر اب 5 وکٹ ہو چکے تھے اتنا ہی نہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ ماتر دو گیندوں بعد ہی سراج نے کارتک کا بھی وکٹ لیا آپ کو بتا دے کہ سراج کی گیند پر کارتک سرکار بھرت کو اپنا کیس تھما بیٹھے اور 10 رن پر آؤٹ ہو گئے تھے دوستو کولکاتا کی ٹیم کے اب 18 اوور کے پورے ہونے تک 125 رن تھے 7 وکٹ پر جیتنے کے لیے 12 رن چاہیے تھے وہ بھی ماتر 13 گیندوں میں جس کے بعد دوستو پاری کے 19 اوور میں کارٹن نے ماتر 5 رن ہی دیا لیکن پھر آخری اوور کی پہلی گیند پر ہی چوکہ مل چکا تھا کولکاتا کی ٹیم کو جیتنے کے لیے ماتر 3 رن چاہیے تھے 4 گیندوں میں اور پھر بڑی آسانی سے آگے چل کر دوستو کولکاتا کی ٹیم نے شاکی بلحسن اور ایون مورگن کے بلبوتے پر بڑی آسانی سے میچ کو جیت لیا اور دوستو کولکاتا کی تو جیت ہوئی لیکن آرسی بی کی ٹیم اسی ہار کے ساتھ ایک بار پھر سے آئی پیل کے پلی آف سے باہر ہو چکی ہے آپ کا بتا دے کہ آرسی بی کی ٹیم کے کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ آج فینس کا پھر سے دل ٹوٹ چکا ہے سب سوچ رہے تھے آرسی بی کی ٹیم فائنل کھیلے گی لیکن وہ تو پلی آف بھی کولیفائی نہیں کر پائی تو آپ سبی کو کیا لگتا ہے آرسی بی کی ٹیم کے اس کھلاڑی کی وجہ سے ہاری نیچے کمنٹ کر کے اس کا نام ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل کے پلی آف سے پاہر ہونے کے بعد رو پڑے ویرات کولی اور بھاوک ہوتے ہوئے انہوں نے کچھ ایسا کہہ دیا کہ سن کر آپ بھی بھاوک ہو جائیں گے تو آخر کار کیا بولے اپنے بیان میں ویرات کولی وہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے آرسی بی کی ٹیم کو اس بار کا آئی پیل جیتنا چاہیے تھا یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آرسی بی کی ٹیم کی ہار کے ساتھ لاکھوں فینس کا دل ٹوٹ چکا ہے آپ کو بتا دے کہ آرسی بی کی ٹیم آج تک بھلے ہی آئی پیل نہ جیت پائی ہو ویرات کولی کی کپتانی میں لیکن پھر بھی اس ٹیم سے لوگ اتنے زیادہ ایموشنلی جڑے ہیں کہ شاید اور کسی ٹیم سے نہ جڑے ہوں سہی ایک اور پلی آف کا مقابلہ کھیلا گیا آرسی بی اور کولکاتا کی ٹیم کے بیچ میں شارجہ کے میدان میں دوستو سب سے پہلے تو ویرات کولی نے ٹاوس جیت کر غلط فیصہ لے لیا پہلے بلے بازی کا بازی کرنے اتری آرسی بی کی ٹیم کو ایک اچھی شروعات ملی تھی لیکن پڑیکل اور کولی کے آؤٹ ہونے کے بعد یہ شروعات اتنی زیادہ بتر ہو گئی کہ لکاتار بیک ٹو بیک وکٹس گرتے چلے گئے آہے ڈیویلیر سو میکسویل یا پھر پچھلے میچ کے ہیرو سرکر بھرت ہی کیوں نہ ہو سی بی کی ٹیم کے سب ہی وکٹ گر گئے اور ان سب ہی کھلاڑیوں نے مل کر ماتر تیس سے چالیس سن بنائے تھے مل کر جس کے چلتے دوستو آرسی بی کی ٹیم چاہ کر بھی ایک سو اٹس کے پار نہیں جا پائیں اور پھر لکشے ملا کولکاتا کی ٹیم کو ایک سو انتالیس رنوں کا اب دوستو کولکاتا کی ٹیم کے کھلاڑیوں کی فارم بہت ہی زیادہ دھاکڑ ہے ان کے لئے لکشے چیز کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی اوپر سے شبمن گل اور وینکٹے شہیر نے ٹیم کے لئے آتے ہی لگ بک پچاس رن جھٹا دیئے تھے جس میں گل کے لگ بک 29 سن اور ایئر کے 26 سن شامل تھے حالکہ اس کے بعد میڈل آرڈر فلوپ رہا اور تریپاٹھی کچھ خاص نہیں کر پھائے لیکن میدان میں آکر نرائن نے دوستو کرشن کے ایک آور میں 22 رن جڑ دیئے اور انہی تین چھککوں نے پورے میچ کو پلٹ کر رکھ دیا تھا حالکہ نرائن اور دینیش کارتی کیا اٹھونے کے بعد مقابلہ انتی موور میں پرویش ضرور کر گیا تھا لیکن مورگن اور شاکی بھلیسن نے ہنٹی موور میں بڑی آسانی سے پھر اپنی ٹیم کو جتا بھی دیا چوکہ جڑ کر لیکن دوستو جیت بھلے ہی کولکاتا کی ہوئی ہو پرنتو سارا دیش اس سمیں بات آر سی بی کی کر رہا ہے تو یہ ویرات کولی کی آخری کپتانی میں فائنل میچ کھیل رہی تھی آر سی بی کی ٹیم پر سے اس سال آر سی بی کی ٹیم کے جیتنے کے چانسز بھی بتایا جا رہے تھے لیکن آر سی بی تو ایلیمنیٹر میں ہی ہار کر باہر ہو گئی اسی بات ہے ہار کے بعد ایک بار پھر سے بھاوق نظر آئے کپتان کولی ہار کے بعد اپنے بیان میں ویرات کولی نے کیا کہا چلیئے آپ کا بتاتے ہیں دوستو ویرات کولی نے اپنے بیان میں کہا مجھے لگتا ہے کہ جب میڈل آرڈرس میں ہماری ٹیم کے سپینر گیندبازوں نے گیندبازی کرائی وہ سب سے زیادہ بہترین لمحہ تھا ان تھا ہمارے گیندبازوں پر کہ وہ وقت پر وکٹ لیں گے اور ہماری ٹیم کمبیک بھی کر سکتی ہے اور ایسا ہوا بھی لیکن ایک چیز جس نے پورے میچ کو پلٹ کر رکھ دیا وہ تھا کرسچن کا آور جس میں کولکاتا کی ٹیم کو بائیس رنڈ مل گئے اسے ایک آور نے پورے گیم کا مومنٹم ہی چینج کر دیا تھا اور اسی کے بعد کئی نہ کئی کولکاتا کی ٹیم اس مقابلے میں اپنی پکڑ بنا چکی تھی ٹیم اوور میں ہم جانتے تھے کہ مقابلے کو بچا پانا مشکل ہوگا اور آخری اوور میں جب چوکا لگا تو سب سمجھ چکے تھے کہ ہماری ہار نشت ہو چکی ہے خیر پھر بھی کولکاتا کی ٹیم کوئی آسانی سے نہیں جیتی یہ خراب بلے بازی کی بات نہیں بلکہ شاندر گیندبازی کو پریز کرنے کا سمیہ ہے گیندبازوں نے واقعی میں سو پرتیشت ایفر دیا بات میری تو میں نے آر سی بی کی ٹیم کے لئے سو نہیں بلکہ ایک سو بیس پرتیشت دیا ہے ہمیشہ ٹیم کو جتانہ ضروری سمجھا ہے اور یہی میرا پہلا کرتا ہوئے ہے ایسا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ آر سی بی کی ٹیم کے علاوہ کسی اور ٹیم سے کھیلوں لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ کھلاڑی کے طور پر زیادہ کانٹریبیٹ کر سکوں آر سی بی کی ٹیم کے لئے یہ دہا ہے کہ ہماری ٹیم کے سبھی فینس ہمیں سمجھیں گے اور اس بار کے لئے بھی ہمیں شما کریں گے تو ویرات کولی اپنے بیان کے دوران تھوڑے بھاوق بھی نظر آئے تھے اور آخر کار ہو بھی کیوں نہ پلی اوف سے ہی باہر ہو چکی آر سی بی کی ٹیم فائنل تو دور کی بات اوپر سے ویرات کولی کی کپتانی میں یہ ان کا آخری میچ تھا آر سی بی کی ٹیم سے تو دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا آر سی بی کو اس بار جیتنا چاہیے تھا یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو کولکاتا کی ٹیم کے خلاف ایک ایسا لمحہ آیا جب میدانی امپائر سے پھر نے پہنچ گئے ویرات کولی اور امپائر کو اس طریقے سے امپائرنگ سکھا دی کے دیکھ کر امپائر تک در چکے تھے آخر کار کیا ہے پورا ماجرہ وہ تو آپ کو بتائیں گے ہی اور آخر کار کیوں کولی گصہ ہوئے وہ بھی لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے اس بار کا آئی پیل کونسی ٹیم جیتنے والی ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل دوزار اکیس کا پہلا ایلیمنیٹر مقابلہ آر سی بی اور کولکاتا کی ٹیم کے بیچ میں کھیلا گیا آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے میں آر سی بی کی ٹیم نے ٹاوس جیتا پہلے بلے بازی چنی دوستو بلے بازی میں شروعات بھی آر سی بی کی ٹیم کی کافی زیادہ اچھی تھی نیٹ کولی بڑی تیجی سے انتالیس سن تک پہنچے اور دوسری طرف پڑی کل بھی بیس سے اکیس رنڈ بنا چکے تھے لیکن اس کے بعد وکیٹ گرنے کا سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ تھما ہی نہیں پڑی کل کو فریوسن نے اوٹ کیا اس کے بعد بھرد کولی میکسول اور ڈیویلیرز کو سب کو نرین کی گیند بازی نے پاویلین میں بیٹنے پر مجبور کر دیا تھا دوستو چاہ کر بھی آر سی بی کی ٹیم ایک سوٹیس رنڈ سے زیادہ نہیں بنا پائی اور کولکاتا کو جیتنے کے لیے ماتر ایک سونتالیس رنڈ چاہیے تھے در سی بات دوستو کے لکشے بہت ہی کم تھا تو پریشر آر سی بی کی ٹیم پر پہلی گیند سے تھا اوپر سے کولکاتا کی ٹیم کے کھلاڑیوں نے ٹیم کو ایک بہت ہی اچھی شروع دلا دی اسی بیچ ایک ایسا واقع ہوا جب میدانی امپائر پر پوری طریقے سے پھڑکتے نظرائے ویرات کولی یہ واقع دوستو پاری کے ساتھ میں اوپر کا ہے چہل گیند بازی پر تھے اور شٹائک پر تھے تریپاٹھی پانچ گیند پر چھے رنڈ لگا کر راہو تریپاٹھی اب اس آور کی آخری گیند کا انتظار کر رہے تھے کہ گیند چاکر لگی سیدھا ان کے پیڈ پر لیکن میدانی امپائر ٹس سے مس نہیں ہوئے سبھی کھلاڑیوں نے بھاری اپیل کری اور پھر کولی نے گصے میں ڈی آر ایس کی بھی مانگ کر ڈالی جس کے بعد دوستو یہی پایا گیا کہ گیند جب پیچنگ ان لائن ہے تو بڑی آرام سے ہٹ کر جا رہی ہے وکٹ پر اور میدانی امپائر کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑا اور کھلاڑی کو آؤٹ دینا پڑا لیکن تھرڈ امپائر کے اسی فیصلے کے بعد ویرات کولی جم کر بھڑکتے نظرائے وہ امپائر کو امپائرنگ سکھانے لگے انہیں یہ بتانے لگے کہ یہ پیچ اتنی زیادہ بیکار ہے کہ بال باؤنس بھی نہیں لے پا رہی تو جب پیچنگ ان لائن ہے تو آپ نے کیا سوچ کر کھلاڑی کو نوٹ آؤٹ قرار دیا آپ کو اپنی امپائرنگ سدھارنی چاہیے تو ویرات کولی کے امپائر کو اس نشاروں کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ویرات کولی کتنا گصے میں انہیں سمجھا رہے تھے پر انتو آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا ویرات کولی کا گصہ کرنا سہی تھا یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو کولکاتا کی ٹیم کے خلاف ایک ایسا لمحہ آیا جب میدانی امپائر سے پھر نے پہنچ گئے ویرات کولی اور امپائر کو اس طریقے سے امپائرنگ سکھا دی کے دیکھ کر امپائر تک در چکے تھے